اسلام علیکم فرینڈز آج میں لائی ہوں بہت ہی مزیدار ایڈلی کی ریسپی چٹنی بہت ہی مزیدار اور جھٹ پڑ بنتی ہے انسٹنٹ بنتی ہے کوئی اس میں آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جھٹ پڑ بنتی ہے تو چلیئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کب سوجی لی ہے روا یعنی کیا اس میں ہرکا سا اس کو روست کرلوں گے بلکل لو فلیم بھی اس کو روست کریں گے اور ہلکیل کی تاکہ اس کا جو اروما ہے وہ اس میں بہت اچھا سا آجا 3 سے 4 منٹ میں نے ہارڈلی اس کو روست کیا تھا اور اس کو میں رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لئے اس کو بلکل تھنڈا کر دیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور دوسرے انگریڈینٹ بلکل میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف کپ پانی ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے زیادہ فوراں سے مت ڈالنا مکس کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے دیکھیں آپ اس میں ڈالنا ہے 1 کپ کی جتنا دہی دہی جتنی آپ نے سوژی لی ہے اتنا ہی آپ اس میں ڈال کریں گے اور دہی ڈال کے بھی اس میں اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں دہی کا بھی پانی نکلے گا اس لئے پانی بلکل کم ڈالنا ہے اور میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹیسپن سالٹ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی اور بہت ہی مزیددار ریسپی ہے میرے گھر میں تو بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور بس دل چاہتا ہے ان کو کھاتے رہو دھات ہی نہیں رکھتا یہ دیکھیں مکس ہو گیا اس میں دہی ہے اب ہم اس کو رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندر منٹ کے لئے تاکہ تھوڑا سیٹ ہو جائے پھر ہم اپنی ایڈلیز بناتے ہیں تقریباً دس منٹ بار یہ دیکھیں سیٹ ہو گیا تھا اب میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں اینو کا ڈالا ہے اینو نہ ہو تو آپ اس میں لیمن ڈیوز ڈال سکتے ہیں ویسے اینو ہی اس میں ڈلتا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ اس میں بنائیں گے فورا ہم اس کو رکھیں گے نہیں نہیں تو آپ کی جو ایڈلی سے وہ فلافی نہیں بنیں گی اس لئے ہم اس کو ایڈلی اینو ڈال کے فورا ہ میں اس کو مولڈ میں ڈال دوں گے اور اس کو سٹیم کری لیے رگ دوں گے یہ دیکھیں میں نے سٹیمر لے لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال لائیں کیونکہ یہ پھول جاتی ہیں موڈل میں لائکی میں نے سٹیمر میں رگ دیا تھا تقریباً 10 سے 15 منٹ میں نے اس کو لوڈ تو میڈیم ہیٹ پہ میں نے سٹیم کیا تھا جب تک یہ سٹیم ہوتی ہے ہم اپنی بناتے ہیں کوکونٹ مزیدار سی چٹنی اس کے لئے میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے لیا تھے کوکونٹ کرش کرش کوکونٹ لیا تھا چار سے پانچ سوڑی پانچ سے چھے میں نے ہری مرچے لیتی چھوٹی والی لیتی ون ٹیسپون سالٹ تھا ایک چھوٹا سپیس جنجر کا تھا ایک چھوٹا سپیس پیاس کا تھا اونین کا اور ایک چھوٹا ایک چمچا میں نے لیا تھا روسٹڈ چنان ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پھر ہم بتاتے ہیں ہم نے اس کو کیسے تیار کیا یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈر میں ڈال دیا کوکونٹ اور ڈالتے ہوئے تھوڑا سا گر گیا تھا داننے کے بعد میں نے باک کے انگریڈینٹ بھی اس میں ڈال دیا اور میں اس کا بلکل فائن سا پیسٹ بنا لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے یہ چٹنی آپ اس کو دوسیے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایڈلی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار چٹنی ہوتی ہے آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھیں اور جب بھی آپ کا گھر میں دوسا بنے یا ایڈیز بنے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور ایک ہفتے تک یہ بلکل سیف رہتی ہے دیکھیں چٹنی میری بن گئی ہے بلکل اس کی جو کنسٹنسی دیکھیں آپ کے اتنی ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ پتلی اور اس سے زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے چٹنی ایسی ہی بنتی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تقریبا ٹو ٹی سپون میں لیمن جوز کے ڈالوں گی لیمن جوز رانے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے اب ہم آجتے ہیں تڑکے کی طرح تڑکے کیلئے میں نے لیا تھا تقریبا ٹی بک سپون یا ٹو ٹی سپون آپ اس میں آئل لے لیں آئل کو اس ابھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑے سے کڑی پتے کے لیف ڈالوں گی بلکل چھوٹے چھوٹے اس کو توڑ کے ڈالیے گا بڑے بڑے مد ڈالیے گا چھوٹے چھوٹے اچھے لگتے ہیں کھانے میں وہ ذرا کیرفل رہے گا کیونکہ یہ جانے کے بعد ذرا شور مچاتے ہیں آئل میں اور پھر میں اس میں ڈالاتا ہے ہاف ٹی سپون مسترڈ سیٹ یعنی کے رائی دانا یہ ہمارا ہوگئی تڑکہ تیار اور یہ میں نے ڈالتیا چھٹنی میں اور یہ ہماری ہوگئی کوکنٹ چھٹنی تیار ہے نا آسان اور مزیدار سی ریسپی اور یہ جنہی دیر میں ہماری چھٹنی تیار ہوئی تھی اتنی دیر میں ہمارے اڈلی بھی تیار ہوگئی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں میری اڈلیز تیار ہوگئی تھی تقریبا یہ بنی تھی ایک کپ سوجی سے تو بہت آرام سے بن جاتی ہیں اور کوکنٹ چھٹنی بھی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے تیار کیا اور بہت ہی صافت اور بہت فلافی سی بنیتی ہیں اور مزے میں تو خیرتین مزیدار تو اگر آپ کو میری ریسی پسنا ہے تو مجھے کامنٹ باک میں ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو فورا سبسکرائب کریں میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ